میں نے آر لیڈی جو ہے پہلے اس کا ورڈس اپ دوسرے طریقے سے چلا رکھا تھا یہ یعنی کہ اس کے ویر گارڈ کے علاوہ تو وہ طریقہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آنے والی ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ اگر آپ کے پاس ورجن سیون نہیں ہے اور سکس کشاریاں انچاس ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا ڈیفرینٹ سیٹنگ ہوتی ہے وہ ڈیفرینٹ سیٹنگ کر کے آپ ورڈس اپ کو آن بلا کیسے کرتے ہیں وہ میں آنے والی ویڈیو میں کروں گا جو چیزیں اس و ویڈیو کے نیچے بتا سکتے ہیں نیکس آنے والی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو کور کریں گے جو اس ویڈیو میں رہے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سید مشتاق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل شاہ جی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ تمام دوستوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی کنٹری کے اندر ویڈس اپ بلاک ہے یعنی ویڈس اپ نہیں چر رہا کسی بھی ٹیکنیکل ریز سے یا گورنمنٹ نے اسے بلاک کیا ہے تو آپ اسے کس طریقے سے خود ان بلاک کر سکتے ہیں یا کسی آئی ایس پی کی مدد سے آپ اسے کیسے ان بلاک کروا سکتے ہیں تو اس کے لیے دوستو دیکھیں میں جو آج کرنے والا ہوں وہ ویڈس ایمن کے اندر اور وائر گارڈ کے ساتھ کرنے والا ہوں جو کہ دنیا کا فاسٹڈ جو ہے وی پی این ہے تو دیکھیں یہ میرے پاس جو میکرو ٹیک پلاوا ہے یہ میرا میکرو ٹیک ہے اور یہ کلینڈ کا میکرو ٹیک ہے جو کہ سعودی عرب میں موجود ہے تو ان دو میکرو ٹیک کی مدد سے میں آپ کو جو ہے کنفیگریشن کر کے بکھاؤں گا کہ آپ اپنے ویڈس اپ کو کیسے ان بلاک کر سکتے ہیں تو آپ کو سمجھنا یہ ہوگا کہ آپ خود کر رہے ہیں یا کسی دوست سے کروا رہے ہیں جس سے بھی کروا رہے ہیں اس کے پاس ایک تو میکرو ٹیک ہونا چاہیے اور اگر وائر گارڈ کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کا جو میکرو ٹیک ہے ورجن سیون کے اوپر اپگریڈ ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے میکرو ٹیک کے اندر لیو ایپی کا ہونا ضر ضروری ہے لیو ایپی سے مراد یہ ہے کہ جو ایپی آپ بروزر میں انڈائل کریں اور دنیا کے کسی بھی کونے سے وہ ایکسس ہو جائے کچھ لوگ اسے پبلک ایپی یا سٹیٹک ایپی بھی کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس دو تین چیزیں ہونی ضروری ہے ایک میکرو ٹیک اور ایک لیو ایپی اور ایک ورجن سیون کے اوپر ہونا ضروری ہے تو جس بھی دوست کے پاس یہ سہولتیں مجود ہیں وہ آپ کو آپ کا ورس اپ ان بلاک کر کے دے سکتا ہے تو آپ آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ یہ جو میرا میکرو ٹیک ہے ایک یہ سعودی عرب کے مجود ہے اور یہ بھی ورجن سیون کے اوپر ہے یہ میرا میکرو ٹیک ہے اور یہ بھی پاکستان کے اندر مجود ہے اور اس میں بھی ورجن سیون لگا ہوا ہے جب آپ اسے ورجن سیون کے اوپر آپ گریڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر آٹومیٹکلی یہ وائر گارڈ کا جو آپشن ہے یہ آ جاتا ہے تو اب ہم کنفیگریشن شروع کر رہے ہیں دیکھیں میں نے وائر گارڈ کے اوپر کلک کی ہے تو یہ پینل وائر گارڈ والا اوپن ہو چکا ہے یہ سٹپ ون میں اٹھا رہا ہوں یعنی کنفیگریشن کرنے کے لیے ویڈس اپ کو ان بلا کرنے کے لیے پہلا سٹپ میں اٹھا رہا ہوں آپ نے سٹپ کے حساب سے سمجھنا ہے یہ پہلا سٹپ میں نے اٹھایا وائر گارڈ کا پینل اوپن ہو گیا یہ میں نے دیکھیں پلاس کے نشان کے اوپر کلک کیا اور یہ جو اس کا نیم لکھا ہوا ہے بیڈی فالٹ یہ وائر گارڈ ون ہوتا ہے تو میں اس کو جو ہے وائر گارڈ ون کے بجائے یہاں پہ انڈر سکور لگا کے آگے شاجی لکھ دیتا ہوں تو اس کے علاوہ آپ اس کا پہچان کی خاطر کچھ بھی نیم لکھ سکتے ہیں نام لکھنے کے بعد صرف اور صرف آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ ایک پبلک کی مل جائے گی جیسے آپ اپلائی کریں گے کیا جائے گی آپ نے اس کی کو کافی کرنا ہے کافی کر کے اوکے کر دینا ہے دوستو اس پبلک کی کو جس کو میں نے کافی کیا تھا تو میں نے اس نوٹ پیڈ کے اوپر پیسٹ کر دیا اور آگے دیکھیں یہ میں نے لکھ دیا مائی پبلک کی تاکہ مجھے پہچان رہے گی یہ سٹیپ ون ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہوا ہے اس میکرو ٹک میں جو کہ پاکستان پہ ہے میرے پاس ہے اور میرے پاس میکرو ٹک چل رہا ہے اب یہی والا سٹیپ ون جو ہم نے سیم یہاں پہ کیا ہے تو یہی والا سٹیپ ون جو ہے یہ ہم کلائنٹ کے میکرو ٹک میں کریں گے تو اس سے پہلے جو ہے کلائنٹ کے میکرو ٹک میں کریں ایک سٹیپ ہم اور بھی اسی کے اندر کر لیتے ہیں اب سٹیپ دوسرے میں ہم یہ کریں گے کہ آئی پی کے اوپر کلک کریں گے اڈریس کے اوپر کلک کریں گے اور پلاس کے نشان کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ دوستو دیکھیں ہمیں ایک اپنی مرضی کا کوئی بھی اڈریس دینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں نیچے میں نے آئی پی اڈریس لکھ رکھا ہے ایک سو بانوے ایک سو بانوے ایک سوٹ سٹ پینسہ ڈاٹ وان سلیس چوبیس تو یہ والا جو ای پی اڈریس ہے یہ میں جو ہے نیچے میں ویر گارڈ کو دینا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں تو پیسٹ کرنے کے بعد دوستو جیسے ہی میں یہاں پہ اس کا انٹر فیس جو ہے وہ مجھے یہاں پہ ویر گارڈ کو ہی سیلیکٹ کرنا ہے انٹر فیس میں میں نے سیلیکٹ کر لیا اور پینسٹ کی جگہ پہ آپ ستر لکھ سکتے ہیں اسی لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے لکھنے کے بعد آپ نے اپلائی کیا اور اسے اوکے کر دیا تو یہ آپ کا سٹیپ ون بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ سٹیپ ون جو ہم نے سٹیپ ٹو جو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے یہ میرے میکرو ٹک کے اندر یعنی جو پاکستان کے اندر ہے جہاں پہ ویٹس اپ چل رہا ہے اس کے اندر ہم نے دو سٹیپ کمپلیٹ کر لیا ہے اب یہی والے دو سٹیپ سیم ہم کلینٹ کے میکرو ٹک میں کریں گے پھر اس کے اندر آ کے آگے کا پراسس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہم نے سٹیپ ون کے اندر یہ ویر گارڈ کا نام لکھ کے اس کی پبلک کی کو کپی کیا اپلائی کر دیا اور نوڈ پیڈ کے اندر پبلک کی کو لکھ دیا اور اس کو اڈریس دیا اب یہی والے دو سٹیپ ہم کلینٹ کے میکرو ٹک میں کریں گے لیکن یہ جو ایپی اڈریس ہم نے دیا ہے اس میں تھوڑی سی ہمیں کلینڈ کے میکرو ٹک میں چینجنگ کرنی ہوگی کیونکہ یہ والا میکرو ٹک کا جو ایپی اڈریس ہے تھوڑا سا اس کا ڈیفرینٹ رکھنا ہوگا تو چلتے ہیں جی کلینڈ کے میکرو ٹک میں یہ میرا جو میکرو ٹک ہے کلینڈ کا یہ سعودی ریپ کے اندر چل رہا ہے تو اس کے اندر پیچھ دیکھیں برجن سیون ہے تو وائر گارڈ جو ہے آر ریڈی اس کے اندر موجود ہے یہ وائر گارڈ کے اوپر میں نے کلک کیا تو اب اس کے پلس کے نشان کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو اس کا جو ہے کلینڈ کا جو ہے جو نام ہے وہ میں بائی ڈیفرینٹ جانے دیتا ہوں تو یہاں پہ جیسے ہی میں اپلائی کرتا ہوں تو سیم اسی طریقے سے دیکھیں کلینڈ کے میکرو ٹک کے اندر بھی جو ہے پبلک کی آ چکی ہے اس کو بھی مجھے جو ہے کافی کرنا ہے اور اس کو اوکی کر دینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں دوستو یہ میں نے لکھا ہے کلینڈ کا جو ہے کلینڈ کا پبلک کی یہاں پہ میں نے نوٹ پیٹ کے اندر جو ہے یہ کلینڈ کا جو پبلک کی ہے یہ پیسٹ کر دیا نوٹ پیٹ کے اندر اور اس کا جو ایپی اڈریس ہے دوستو یہ دیکھیں میں نے نیچے لکھا ہوا ہے تو اس کو ایپی اڈریس کو میں نے یہ کافی کر لیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ تھوڑا سا میں نے ڈیفرینٹ کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں ایپی کے اوپر آ جاتا ہوں اڈریس کے اوپر آ جاتا ہوں یہاں پہ میں پلاس کے نشان کے اوپر کلک کر رہا ہوں تو یہاں پہ اڈریس جو میں نے کپی کیا ہے صرف فرق یہ کیا تھا ہم نے وہاں پہ پینسٹھ ڈارٹ ون سلیش چوبیس لکھا تھا تو یہاں پہ ہم نے پینسٹھ ڈارٹ ٹو لکھ دیا یعنی پینسٹھ ڈارٹ ون تو ہمارا آلریڈی پیچھے والے میکرو لکھا تھا یہاں پہ آپ پینسٹھ ڈارٹ ٹو لکھ سکتے ہیں تھری لکھ سکتے ہیں آگے جو بھی لکھنا چاہیں اور سلیش بتیس لگا کے نیچے جو ہے اس کا یہ ویر گارڈ ہم سیلیکٹ کریں گے انٹر فیس میں اور دوستو دیکھیں ہم اپلائی کر دیں گے جیسے ہم نے اپلائی کیا تو آپ دیکھیں پینسٹھ ٹو پینسٹھ ٹو وہ سلیش بتیس جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں آپ اس چیز کو بھول دیں ٹھیکے تو یہاں پہ جو ہے اس کو میں اوکی کر دیتا ہوں اب جو ہمارا کلائنٹ کا ہے میکرو ٹیک یہ اس کے اندر بھی جو ہے ہمارے دو سٹیپ ہو چکے ہیں اور ہمارا جو اپنا میکرو ٹیک ہے جس کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر موجود ہے تو اس کے اندر بھی ہمارے دو سٹیپ ہو چکے ہیں اب تیسرا سٹیپ جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس میکرو ٹیک میں اٹھانا ہے جو ہمارا پاکستان میں ہے تو یعنی جو سمجھے لیں کہ جو ایکسس پوائنٹ ہمارا بن رہا ہے جس سے ہم سعودی راب والے میکروٹک کو جو ہے انبولا کر رہے ہیں یہ والا ہمارا میکروٹک ہے تو اس میں اب ہم تیسرا سٹیپ کیا اٹھائیں گے دو سٹیپ ہم نے اس میں اٹھائے دو سٹیپ اس میں اٹھائے تو اب تیسرا سٹیپ جو اٹھا رہے ہیں اس پہ آپ نے ظہر کرنا ہے دوستو تیسرا سٹیپ اٹھانے کے لیے دیکھیں ویر گارڈ کے آگے یہ جو پیر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہ پلس کے نشان کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ دوستو یہاں پہ کرنا یہ ہے کہ یہ تھوڑا سٹیپ آپ نے دھیان سے اٹھانا ہے یہاں پہ جو پبلک کی لکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ میرا میکروٹک ہے تو اس کے اندر میں کلائنٹ کی جو پبلک کی ہے اس کو کیپی کر کے ڈالوں گا میں نے اسی لیے جو ہے آپ کے سامنے نوڈ پیڈ کے اوپر یہ لکھے رکھی تھی تو یہ کلائنٹ کی جو پبلک کی ہے وہ میں نے یہاں پہ ڈال دی اور دوستو اس کے بعد جو یہاں پہ ایک لینٹ چھوڑ گے دوسری لینٹ جہاں پہ پورٹ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ پورٹ جو ہے تیرہ دو سو اکتیس تیرہ دو سو اکتیس میں لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ ایپی جو ہے ایپی ہم کون سی لکھیں گے ایپی دوستو وہ لکھیں گے جو ہم نے کلائنٹ کو ایپی لگا کے دی تھی اس کے یہاں پہ میں کافی کر رہا ہوں کیونکہ میں نے نوڈ پیڑ کے اوپر یہ چیزیں لکھ لی تھی تو یہاں پہ ایپی آڈریس کے اوپر جو کلائنٹ کو ہم نے ایپی آلاو کی تھی دو والی تو یہ لکھیں گے یعنی تیسرے سٹیپ کے اندر ہم نے اپنے میکرو ٹک کے اندر جو پاکستان کے اندر ہے جو میرا میکرو ٹک ہے اس کے اندر بس یہ اتنا کام کرنا ہے یہ تیسرا سٹیپ ہمارے میکرو ٹک میں یہ میں اپلائی کر دیتا ہوں کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب یہی والا پراسس جو ہے کلائنٹ کے میکرو ٹک میں بھی کریں گے تو ایپی کی جگہ پہ اوپر یہ میری ایپی آئے گی میں آپ کو دکھاؤں گا جو میں نے آپ کو شروع میں بولا تھا لائیو ایپی آئے گی اور یہاں پہ پبلک کی کی جگہ پہ اس کے پاس میری پبلک کی جائے گی تو اس کے یعنی میرے میکرو ٹک میں اس کی پبلک کی رہے گی اس کے میکرو ٹک میں جو ہے میری پبلک کی رہے گی یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے یہ دیکھیں میں اوکے کر دیتا ہوں یہ تیسرا سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد دوستو دیکھیں یہ کلینٹ کا میکرو ٹک ہے یہاں پہ پیر کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہ پلس کے نشان کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دوستو دیکھیں پبلکی ہے اب یہ جو کلینٹ کا میکرو ٹک ہے اس کے اندر میری پبلکی ہے جو میرے پاس وائر گارڈ کو کنفیگر کرتے ہوئے پبلکی تھی تو یہ پبلکی کو میں کپی کرتا ہوں یہاں پہ پبلکی کے اوپر میں پیسٹ کر دیتا ہوں دوستو اینڈ پوائنٹ یہ جو لکھا ہوا ہے تو اس کے اندر جو ہے میری جو لیو ایپی ہے وہ میں پیسٹ کروں گا اور پورڈ کے اندر وہی سیم پوسٹ جو ہے تیرہ دو سو اکتیس تیرہ دو سو اکتیس والی وہ میں لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ دوستو دیکھیں ایپی ایڈریس آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا 0.0.0.0 یہ چار مرتبہ 0.0 لگانے کے بعد سلیش 0 لگا دیں گے بس یہ کلینڈ کے پاس بھی یہ تیسرا سٹیپ ہے یہ اپلائی کر دیتے ہیں اور اس کو دوستو اوکے کر دیتے ہیں تو اب یہ جو ہے یہ ہمارا جو وائر گارڈ ہے یہ کمپلیٹ جو ہے کنفیگر ہو چکا ہے اب اس کو چیک کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ ٹوٹل پین سٹیپ تھے ہمارا وائر گارڈ جو ہے یہ کنفیگر ہو چکا ہے اب وائٹس اپ کو انبلاک کرنے کے لیے کچھ ہمیں رول لگانے ہوں گے یہاں پہ میں تھوڑا دیکھ لیتا ہوں یہ کلینٹ والا میکرو ٹک ہے یہ وائر گارڈ کیا کہ یہ جو پیر لکھا ہے اس کے اوپر میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے آر ایکس ٹی ایکس کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ بیٹس چلنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ابھی اس کے اوپر میں نے کوئی بھی ٹریفک یا لوڈ نہیں ڈالا تو یہاں سے مجھے ملوم ہو گیا کہ میری کنفیگریشن اوکی ہے یہ وائر گارڈ کی جو ہماری کنفیگریشن تھی یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب جو نیکس ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہے وٹس اپ کے انبلاک کرنے کے کچھ رول لگائیں گے اور رول لگا کے اس کو راوٹ کروائیں گے تو وائر گارڈ سے تو یہاں پہ ٹریفک جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک چلنے لگ جائے گی اور وٹس اپ بھی جو ہے ہمارا کام کرنے لگ جائے گا تو چلیں دوستو فیر وال کے اندر جا کے اس کے رول لگاتے ہیں اور رول لگا کے جو ہے اس کو وٹس اپ کو انبلاک کر کے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں تو دوستو جو رول لگیں گے وہ کلینٹ کے ہی میکرو ٹک کے اندر رول لگیں گے وٹس اپ کو انبولا کرنے کے لیے دیکھیں ایپی کے اوپر کلک کرتے ہیں اور فیروال کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ جو رول لگیں گے یہ نیٹ کے آگے مہنگل لکھ ہوئے یہاں پہ آپ نے دو رول لگانے ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر آلریڈی دو رول لگا رکھے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیتا ہوں بلکل سمپل ہے دیکھیں آپ نے پلس کے نشان کے اوپر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہ پہلا رول لگا ہوا ہے اس کے اندر جرنل میں آ جاتے ہیں یہاں پہ جو ہے پری روٹنگ رہے گا اور پروٹوکول کے آپ اوپر کلک کر کے یہ ٹی سی پی سکس والا کریں گے اور اس کی جو پورٹ ہے یہ تھری فور سیمنیٹ یہاں پہ دیسنیشن پورٹ میں یہ لکھ دیں گے یہ جرنل کے اندر بس آپ تین کام کریں گے اور آپ ایکشن کے اندر آ جائیں گے اور وہاں پہ آپ یہ کچھ بھی اس کا نیم بغیرہ وٹس اپ لکھنے سے پہلے یہ جو نام لکھا ہے یہ لکھنے سے پہلے ورجن سیمن کے اندر آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے دوستو آپ نے کہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے راوٹنگ کے اوپر یہ راوٹنگ کے اوپر کلک کر کے آخری اپشن جو ہے یہ ہے ٹیبل کا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ پلاس کے نشان کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے پلاس کے نشان کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو دیکھیں جو الفاظ یہاں پہ آپ لکھیں گے دیکھیں میں نے و بڑا لکھا ہے ح ای ای ایس چھوٹا لکھا ہے تو سیم یہاں پہ آٹومیٹک لکھے جائیں گے یہ آپ نے یہاں پہ لکھنے نہیں ہے نیو روٹنگ مارک کے اندر نہیں لکھنے آپ نے یہاں ٹیبل کے اندر لکھنے ہے اور یہاں پہ چیک لگا کے آپ نے اوکے کر دینا ہے یہاں سے کلوز کر رہا ہوں تو آپ جیسے جنرل کے اندر کام کر کے ایکشن کے اندر آئیں گے یہاں پہ اوپر ایکشن کے اندر آپ نے یہ مارک روٹنگ سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی جو آپ نے ٹیبل کے اندر نام لکھا ہوگا وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے چیک لگے رہنے دینا ہے اور کمنٹ کے اندر دوستو آپ نے یہاں پہ ٹی سی پی لکھ دینا ہے اور اسے جو ہے اپلائی کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کو کاپی کر لینا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ کے یہ تین کام سیم ہی رہیں گے اور ایکشن کے اندر آپ کے تین کام سیم رہیں گے لیکن اس کے اندر یہ جو پروٹکول ہے یہ ٹی سی پی جو لکھا ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ نے یو ڈی پی کر لینا ہے بس یو ڈی پی کر کے کمنٹ کے اندر بھی آپ نے یو ڈی پی لکھنا ہے اور جو ہے ایکشن کے اندر سیم یہ چیز رہے گی اور آپ نے اپلائی اوکی کر دینا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوسرا رول بھی یہ ہمارا جو ہے یہ سیم ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ یو ڈی پی لکھا ہوا ہے تو یہ دو رول ہیں یہ آپ نے دو رول لگا لینا ہے یہ کہاں پہ لگانا ہے آپ نے دو رول یہ آپ نے فیر وال کے اندر آکے مینگل کے اندر لگانے ہے یہ دو رول لگانے کے بعد آپ کا کوئی بھی کام نہیں ہے آخری کام ہے وٹس اپ کو ان بلا کرنے کا جو کہ یہاں پہ میں کر رہا ہوں ای پی کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور راوٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ تو آپ نے اس نام کو کپی کر لینا ہے آپ نے کوئی بھی نیم لکھا ہوا ہے جو بھی ویرگارڈ کا آپ نے نیم لکھا ہے کلینٹ کے پاس آپ نے اس کو کپی کرنا ہے اوکے کر دینا ہے آپ اپنے ایپی کے اوپر کلک کرنا ہے اور دوستو آپ نے راوٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پلس کے نشان کے اوپر کلک کرنا ہے جو نام آپ نے کپی کیا تھا یہاں پہ آپ کے پیسٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ راوٹنگ ٹیبل کے اندر آپ نے کلک کر کے وہ جو آپ نے نام لکھا کا وٹس اپ لکھیں گے یا وائس کا لکھیں گے جو بھی آپ نے یہاں پہ نام لکھ رہے ہیں اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپلائی کر دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے تو اس کے بعد دوستو دیکھیں یہاں پہ میں نے آر لیڈی جو ہے پہلے اس کا وٹس اپ دوسرے طریقے سے چلا رکھا تھا یہ یعنی کہ اس کے وائر گارڈ کے علاوہ تو وہ طریقہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آنے والی ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ اگر آپ کے پاس ورجن سیون نہیں ہے اور سکس اشارہ اننچاس ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا ڈیفرینٹ سیٹنگ ہوتی ہے وہ ڈیفرینٹ سیٹنگ کر کے آپ وٹس اپ کو انبلاک کیسے کرتے ہیں وہ میں آنے والی ویڈیو میں کروں گا آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہو چکی ہے وٹس اپ کے جو رول ہیں انبلاک کرنے کے وہ بھی فیروال والے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس کے اندر دوستو دیکھیں ابھی آپ اس ویر گارڈ کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ دوستو تھوڑی سی ہی دیر کے اندر جیسے اس کے اندر وٹس اپ کی رننگ ہوگی تو یہاں پہ کچھ کے بھی چلنے لگ جائیں گے اور اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ جو ہے ٹریفک چلنے لگ جائے گی تو آپ کا وٹس اپ جو ہے بالکل انبلاک ہو چکا ہے جیسے کیونکہ ابھی اس ٹیم جو ہے کچھ یوزر ایکٹیو نہیں ہے تو جیسے شام کا ٹائم ہوتا ہے رات کا ٹائم ہوتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو چیک کروا دوں گا تھوڑی سی ویڈیو ریکارڈ کر کے لگا دوں گا کیونکہ ابھی اس ٹیم پہ جو ہے کچھ یوزر ایکٹیو نہیں ہے جس کی وجہ سے وٹس اپ کی ٹریفک ابھی نہیں چل رہی یہاں پہ دوستو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں تین ایم بی تین ایم بی یہ اپنا کنزیوم کر رہا ہے وٹس اپ ہمارا یہ ویر گارڈ تو یہ دیکھ لے ہیں آپ کے سامنے ٹریفک چل رہی ہے اور یہ کتنے ٹائم کے اندر جی یہ پندرہ پندرہ یعنی کہ اپنا طریق سے لے کے بلکہ نہیں یہ جون پانچ دو ہزار چوبی سے دون جون پانچ دو ہزار چوبی سے یہ لنک ڈیون اس کا بلکل نہیں ہوا یہ میرا سرور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ جون سے جو ہے یہ میرے پاس وائر گارڈ کے اوپر چل رہا ہے اس کا لنک کوئی بھی ڈیون نہیں ہوا اور اس نے اتنے دن کے اندر دیکھ سکتے آپ دو سو ستاون جی بی ڈیٹا اور دو سو انانچاس جی بی اپلوڈ ڈاؤنلوڈ اس نے جوز کیا ہے تو ایٹ اٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے پانچ بجنے والے ہیں دن کے اور یہاں پہ سعودی عرب میں جو ہے تقریباً تین کا ٹائم ہوگا تو تمام لوگ جو ہے نا اس ٹائم کو ڈیوڈی کے اوپر ہوتے ہیں رات کو سعودی عرب ٹائم کے مطابق آٹھ دس بجے نو بجے جو ہے یہاں پہ جو ابھی دو تین ایم بی ہو رہی ہے چار پانچ ایم بی چھ ایم بی سات ایم بی تک بھی جو ہے چلی جائے گی کیونکہ ماشاءاللہ اس میکرو ٹک کے اندر تقریباً تین سو ساڑھے تین سو یوزر موجود ہے تو آپ نے دیکھ لیا آپ کے سامنے جو ہے وائر گارڈ ہے وہ دنیا کا پاس ترین جو ہے وی پین سرویس ہے جس کے ساتھ آپ جو ہے ورس اپ کو انبولا کر کے آپ انجوائک کر سکتے ہیں تو دوستو آنے والی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ جو ہے اس کو چھ شہر یا انچاس کو کنفیگر کریں گے اور اس کے اندر جو ہے ورس اپ کو انبولا کریں گے کیونکہ اس کا طریقہ تھوڑا سا اس سے منفرد ہے تو سکھ شہر یا انچاس والے جو دوست ہیں وہ تھوڑا ویٹ کریں انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی ویڈیو میں لگا دوں گا تو آپ کے سامنے جو ہے چھ شہر انچاس کو بھی اگر آپ خود سے کنفیگر کر کے انبولا کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کسی یار دوست آپ کے پاس میکرو ٹک لگا ہوا ہے اس کو یہ ویڈیو دکھا کے انبولا کا اپنا ورس اپ کروانا چاہتے ہیں تو بھی کروا سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی سیکھنے کے لیے کافی کچھ ملا ہوگا جو چیزیں اس ویڈیو میں میں کور نہیں کر سکا تو آپ کمنٹ کر کے اس ویڈیو کے نیچے بتا سکتے ہیں نیکس آنے والی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو کور کریں گے جو اس ویڈیو میں رہے گئے ہیں باقی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل ٹیکنیکل شاجی کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال لکھئے گا خدا حافظ